نہیں چھوڑو گئے کپتانی ابیس سالح تمہاری وجہ سے پاکستان کرکٹ ٹیم ورلڈ کپ سے باہر ہو گئی ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے لوڑے لگے پڑے اور بابا ناظم کی آج تم لوگ نے پریس کانفرنس سنی اس گھٹیا آزم کو مطلب آنے تو دو پاکستان پہلے تو میں اس کا استقبال کروں گا بڑے ہی اپنے طریقے سے اور جو اس سے شارٹ نہیں لگے نا وہ سارے شارٹ میں نے اس کے ٹانگوں کے بیچ پہ لگانے اور بتانے اس کو کہ بیٹنگ کس طریقے سے ہوت کب تک تمہاں پر چھوٹ کے بیٹھے روگے انڈیا میں خیر جیسے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن دبا لے تاکہ آپ کو مزید بھی انٹرسنگ ویڈیوز چینل پر دیشنے کو ملک رہے ہیں تو بھائی سب پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان گھٹیا آزم بابر آزم زم بابر لوسی آزم نیپال آزم مطلب دنیا کے جتنے بھی نام لو آپ کم ہے اس گھٹیا انسان نے آج پریس کانفرنس کی اور پریس کانفر میں بھی اس نے کیا یہاں پر گند اُلگلا ہے بھائی یہ پاکستان کرکٹ 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 ہے مطلب نہ کوئی کانفرنٹ ہے بھائی لوگوں کو سوال کرنے والے جنرلس ہیں وہ سوال کر رہے ہیں کہ بھائی یہ پاکستان کرکٹ ٹیم آپ کو کیا نیٹرنڈیٹ آپ کے دماغ میں ہے آپ نیٹرنڈیٹ میں جو ہے وہ کوشش کرو گے آنے کی تو بابر بھائیاں پتے کیا بولتے ہیں بھائی ہم سے تناہ ہو پائے گا ہم تو میٹ جیتے لے کی کوشش کریں گے ہم آؤ تو یہاں پر بہت ایک گھ کرلے یا خود سوچو کہ یہ یہ ہمارے کپتان صاحب ہیں جو خود کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی ہم نے میٹ جیتنا ہے ہم نے جو ہے وہ نیٹرنڈیٹ پہ دھیان نہیں دیں ہمارے لئے امپورٹنٹ ہے میٹ جیتے ہیں اوہ سالو تم لوگ یہاں پر انڈیا میں بریانی کھانے گئے ہو مطلب پاکستان کرکٹ ٹیم کا بیڑا ورک کروا گیا برباد کر دیا پاکستان کرکٹ ٹیم کو لوسی انسان اور تم کہہ رہا ہوں کہ بھائی میں نے پاکستان کرکٹ ٹیم کو سمی فائنل تک پ رہا ہوں اب یہ لوڑے ٹروفی کو ہاتھ لگانے کی اوقات نہیں ہو تم کیا رہو کہ تم ٹروفی جیت ہوگے یہ پاکستان کے کرکٹ ٹیم کا بھی مجھے سمجھ میں نہیں آتا بھائی پکڑ کے مارو یار قسم سے یہ جی وہ غریب نا پاکستان کرکٹ ٹیم کی عوام جہاں اپنے لئے اٹھ سکتی ہے نہ ہی اپنے کرکٹ کے لئے اٹھ سکتی ہے بھائی لوڑے لگے پڑے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے بلکل برباد ہو گئی پاکستان کرکٹ ٹیم لیکن کب غی بغیرت ہو چکا ہے اب بابا رظم کا نیا نام ہی بغیرت آزم ہے کیونکہ اس گھٹیا آزم کو پاکستان آنے تو دو ہم دیکھیں گے اس کو کیونکہ جس قسم کی گھٹیا ایک تو اس کو کنفیڈن لیول مطلب تم پاکستان کی جرسی یار تم بول تو بولنے میں ہار جاؤ گے نا یہی یہی ہوگا لیکن ہمیں ہارنے سے زیادہ تمہاری اس بات کا دکھے کہ بھائی جان اس بات کو دھیان دو کہ بھائی خدا کا واسطہ یہ جو تم بول دیتے ہیں کہ یہاں پر پٹی میں لکھا ہوا جاتا کہ ب کوشش کریں گے نیٹ رنڈیٹ بھی ہمارا کور ہو جائے اور کوشش کریں گے ہم پاکستان کو سمجھے اب یہ بندہ بول تو لیتا ہے مطلب زبان بھی نہیں ہے تمہاری پہلے ٹٹی نکلی پڑی ہے پچھ کو تم نے ویسی گندہ کیا وہ تم کہاں سے ورلڈ کپ کھیل ہوگے اور یہ کون ہے جو مجھے کہتا کہ پاکستان ورلڈ کپ کھیلنے کے لائق ہے بھائی سرلنگان کرکٹ ٹیم کے ساتھ جو وہ نا سسپینڈ کی آئی سی دن ہے میں کہتا ہوں پاکستان کرکٹ ٹ میں بریانی کھا رہو چاول چھولے کھا رہو بھائی خدا کا واسطہ کھانے پر دھیان چھوڑ کے تھوڑا سا اپنی کرکٹ پر بھی دھیان دو پتہ چلے کہ دنیا میں کچھ اور کام بھی ہوتے ہیں توڑی بہت ورات کو اسے کرکٹ سیکھ کیا جو کیونکہ انڈیا میں تو ویسی گئے ہوئے ہو اب دوبارہ تو انڈیا نے تمہیں اپنے ملک میں قدم رکھنے دینا نہیں ہے کیونکہ جو تم نے وہاں پر گند خرابہ مچایا ہے پاکستان کا بدنام بدنام کی ہے میں تو اپنے انڈ پاکستان کے فینس بہت برے طریقے سے تپے ہوئے پاکستان کے فینس کا پارہ بہت زیادہ گرام ہے اور سب کے سب یہاں پر بابا رضم کی چمڑی اُدھارے گے میں بتا رہا ہوں بابا رضم بہت گندے طریقے سے پٹنے والا ہے بابا رضم کو جتنا ہو سکے پاکستان کو یہاں پر دور رکھو بھی پاکستان کرکٹ ٹیم کو ضرورت نہیں بابا رضم کی پاکستان کے کرکٹ کو ضرورت نہیں ہے کیونکہ بھائی ایک تو جب اسے ورلڈ کو کا سوال پوچھے گے تب اس نے ٹٹی کر دی اوپر سے جب اس نے سوال پوچھا گیا کہ بھائی اپنا وہ کپتانی کے بارے میں کیا خیال ہے کہ آپ کپتان رہیں گے کپتانی چھوڑ دیں گے تو یہ گھنٹہ آزم بولتا ہے تین سال سے بھی تو میں ہی کیپٹن تھا نا تین سال سے مچھا کر رہے تھے ابھی اچھا نہیں کر سکے ہوتا ہے وقت آتا ہے ابے لوسی انسان تین سال سے کونسی ٹروفی جیتی ہے تم نے دو ورلڈ کپ کھیلے دو ایشیا کپ کھیلے ایک یہ والا ورلڈ کپ کھیل لیا چھ ساتھ تم نے ٹروفیاں کھیل لیے تم کون سا ٹروفی نہیں کر رہے ہو پاکستان کے لیے یہ عجیب و غریب سی منحوس چیز ہمارے اوپر نازل کر دی پی سی بھی نے اس کو کپتان بنا کے ابے بھائی کھیلنا ہے یہ تو ایسا پلیئر کھیل لو پلیئر کیوں نہیں کھیل سکتے مطلب پاکستان کے لیے کے ٹیم میں کپتان بننے کے کیا زیادہ بینفیٹ ہوتے ہیں زیادہ پیسے ملتے ہیں بس یہی ہوتا ہے کہ آپ کو ڈراؤپ نہیں کیا جائے گا اور بابا آدم کے جتنی گھٹیا فارم چل رہی ہے نا بابا آدم کو ڈراؤپ بھی کر دیا جائے گا کیونکہ سر فیض احمد کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا کہ بھائی اس سے کپتان ہی جب لی تھی اس کے بعد اس کو ڈراؤپ بھی کر دیا گیا تھا جبکہ بابا آدم جائے اس ٹیم پہ اتنی گھٹیا پرفرمنس دینے کے بعد دی ٹیم میں موجود ہیں تو اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ بھائی وہ کیپٹن ہے اور ہم لانت بھیجتے ہیں ایسے کیپٹن کے اوپر بھائی لانت بھیجتے ہیں کیونکہ اتنی گھٹیا کرکٹ ہم نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی آج جو کرکٹ پاکستان ٹیم کھیل رہی ہے اور سیریز نوٹ پاکستان کو یہ کرکٹ آج سے ستر سال پہلے کھیلنی چاہیی تھی اتنی سلو کرکٹ یہ آج کے زمانے میں کھیل رہے ہیں ابھی بھائی یاد ہے انگلیس سبوڈیا ہی ہسٹری کا سب سے ہائیس ٹورٹل کیا ہے فور نائنٹی ایٹ تو تم نہیں منا سکتے کہ تمہاری تو وہ لوگ کھانا کھاتے تم کھانا نہیں کھاتے ہو نہیں تم گو تو پروٹین چاہیے چھکے م مارنے کے لیے تمہارے اندر سے تو سالہ پروٹین تمہارے پروٹین کا کیڑا ختم کریں ہم قسم سے عجیب و غریب بکچودیاں کیوں ہیں پاکستان ٹرکٹ ٹیم نے کہ بھائی ہمیں پروٹین چاہیے ہم ایسے چھکا نہیں مار سکتے اب یہ نہیں مار سکتے کیونکہ تم ہجڑے ہو سالو ہجڑے ہو تم لوگ تم لوگ سے چھکے نہیں رکھتے تم لوگ خود چھکے ہو عجیب و غریب پاکستان نے اپنے آپ کو لوڑے میں فسائے ہوئے لوڑا لسن منا کر رکھا پاکستان ٹ سبسکرائب کر لو اور جو جو میری بات سے اتفاق کرتا ہے وہ ویڈیو کو لائک کر دے چینل کو سبسکرائب کر دے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اب ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ